کہ کیا اسٹیٹ مساجد کی خلاب کڑی تو نہیں ہو رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیٹ یا ریاست اس وقت مساجد کی خلاب کڑی ہو رہی ہے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے عدالتوں کو اور ہمارے ججز حضرات کو غلط رپورٹیں دی جا رہی ہے اس کے لئے کچھ لابیاں ہیں کچھ خاص لوگ ہیں جو عوام کے اندر انتشار پیلانا چاہتے ہیں جو پاکستان کی صحیح سلامتی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اور نہیں ہم عوام کو مشتہل دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر اس سے بھی آگے بات بڑھے گی تو پھر جو اکابرین قائدین جو حکم دیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کے لئے ہم حکم کے پابند ہوں گے انشاءاللہ کسی انسان کا مخصوص گھر نہیں ہے مسجد کو گرانے کا حکم دینا اور اس کے خلاف کاروئی کرنا میرے خیال سے یہ کسی اور کی سوچ ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے نادے مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی یہ تو اللہ کا گھر ہے یہ عبادت کی جگہ ہے ہر انسان آ کے یہاں عبادت کرتا ہے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والا یہاں کے نماز پڑھ سکتا ہے ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ہر فرقے کے لوگ موجود ہوتے ہیں جہاں عبادت کی جاتی ہے اللہ کے گھر کو شہید کرنے کا حکم جاری کرنا آرڈر جاری کرنا میرے خیال سے ہماری سمجھ سے باہر یہ کیوں دیا گیا کس لئے دیا گیا یہ ایک خاص مقصود سوچ ہے جو عبادت گہوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہے وہ بھی ہماری مساجد اور مدارس کے خلاف آپ دیکھیں نا شراب کھانے ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی اور دوسری چیزیں ہیں جو غیر قانونی ہوتی ہیں اور ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی ہماری مساجد کے خلاف مقصود ٹارگیٹ بنا کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور ایک مقصود سوچ کے ساتھ جو ہے نا عمل کیا جاتا ہے کہ مساجد کو شہید کر دیا جائے لیکن شہید کرنے والے جو اپریشن کرنے والے ہوتے ہیں بحیثیت مسلمان اپنی دل سے پوچھیں جب اللہ کے گھر کو وہ مشینری چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کی دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے لیکن بحیثیت مسلمان سچا مسلمان ہونے کہناتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو اللہ کے گھر پر کبھی بھی مشینری نہیں چلا سکتا یہ وہ کام کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اللہ کی محبت نہ ہو کیا لگتا ہے کہ جیسے یہ جو مزدور اپنے دل پر آتھ رکھ کے اگر یہ فیصلہ کریں کہ میں مسجد گرا نہیں ہے دیکھیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں گرا بائے گا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کسی غریب کا گھر بھی نہ گیرے کسی غریب کا گھر بھی نہ گیرے یہ بڑے بڑے لوگ حکومت میں جتنے بھی بیٹے ہیں ہمارے ٹیکسوں سے چل رہے ہوتے ہیں ہماری ہر چیز ہم سے ٹیکس لے کے یہ چل رہے ہیں گارڈیاں ہوں ان کے گھر ہوں ان کے مختلف اعزائشوں ہوں باہر کے ٹوہانوں جتنے بھی ہوں ہماری ٹیکس سے جاتا ہے ان کو اور یہ ہمارے ہی گھروں پہ پھر جو ہے نہ آ کے بلڈوز کر دیں ہمارے اوپر ہی آ کے چڑھائیاں کر دیں ہم اپنے ہی وطن میں اپنے ہی ملک میں ایک جو ہے نہ لاوارسوں کی طرح زندگی جی رہے ہوتے ہیں ہم رونا روتے ہیں فلسطین کا ہندوستان کا کہ وہ ظلم کرتا ہے سب سے زیادہ ظلم تو ہم مسلمان مسلمان کے اوپر کر رہے ہیں اللہ کے گھر کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ہم مسلمان کر رہے ہیں ہم غیروں کو بعد میں روئیں پہلے اپنے آپ کو دیکھیں ہم جو ہے نہ اپنی عبادت گاؤں کا کتنا خیال کر رہے ہیں کتنا احترام کر رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں میں جو ہے نہ رحمت للعالمین اتھورٹی بنا رہا ہوں رحمت للعالمین اتھورٹی بنانے کا مقصد یہ ہے یہ کہ اللہ کے گھروں کو گرا دیا جائے اللہ کے گھروں کو شہید کر دیا جائے ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھروں کو مصمر کر دیا جائے اللہ کے گھروں کو شہید کر دیا جائے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے نمازیں پڑھی جاتی ہیں کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہوتا آپ بارک بنا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا کریں گے بارک میں بیٹھ کے دنیا کے مختلف جرائم ہوں گے شراب پینگے لوگ دوسرے کام ہوں گے لیکن اللہ کی عبادت گامی اللہ کے گھر میں اللہ کی کیوں بیس گھنٹے نام لیا جاتا ہے اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے آپ اس سے لوگوں کو روکنا چاہ رہے ہیں آپ ہوش کے ناخون لیں چیف جسٹس صاحب تمام امت مسلمان سے میری یہی درخواہ سے آئیں قدم بنائیں آج نہیں اٹھیں گے آج ہم اپنے ہوش کے ناخون نہیں لیں گے تو کب لیں گے تب اٹھیں گے جب ہماری سانسیں چھین لی جائیں گی ہم سے آج ویسا ہی ہم لاوارسوں کی طرح روٹ پہ مار دی جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا ہم گھر سے نکلتے ہیں گھر واپس آ پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے ہمارے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا بابا گھر سے گئے ہیں واپس آئیں گے نہیں آئیں گی ہمارے گھر والیاں انتظار کر رہے ہوتی ہیں ہمارے ماباب ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں خود کو انداز نہیں تو ہم جا رہے ہیں واپس آ پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے وہ حالت ہو گئی ہے ہماری ملک میں ہم خود محفوظ نہیں ہیں